ہمیں نہیں بنا سکیں جو ہدایت کے راستوں پر چلانے والے ہیں اور مستقل قائم رکھنے والی ہیں مستقل قائم رانے والے راستے ہیں ہدایت پر قائم رکھنے والے راستے ہیں جن کی وضاحت میں نے حضرت مقصیم علیہ السلام کی سورہ فاتح کی تفسیر کی روشنے میں یاکر نابد ہو یاکر نستعین اور احد نصرات المستقیم کی تفسیر کی روشنے میں گزرشتہ دو خود بعد میں بیان کی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے مایوسی نہیں ہے ان کے دروازے بند نہیں ہو گئے گو رمضان کی برکات سے جو فائدہ اٹھایا جانا تھا وہ تو نہیں اٹھایا جا سکا لیکن آج اگر آج عید کے دن بھی یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں حاصل کر سکے اب بھی ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے حقیقی توبہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ اہد کریں کہ ایسید نے ہمیں جوڑ دیا ہے اس طرح تو جو دلا دی ہے اور ہم آج سے اپنے ہر قول اور فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے اور حقیقی توبہ کرتے ہوئے اس کے آگے ہی جھکتے ہیں تو یہ دل سے نکلی ہوئی استغراللہ ربی من کل زنبین و عطوب و علیہ کی دعا اور آواز ہی ہے جو جیسا کہ حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے حقیقی عید کا دن بن جائے لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اور حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام طرح طاقتوں سے رجوع ہو اپنی کنزوریوں کوتائیوں کو پیچھے چھوڑ کر مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی طرف بڑھنا ہوگا قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی کی تلاش کرنی ہوگی ان حکموں کی تلاش کرنی ہوگی جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان حکموں کی تلاش کرنی ہوگی جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے کیونکہ حقیقی توبہ تمام نیکیوں کو بجالانے اور تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش سے ہی قبولیت کا درجہ پاتی جب اس بات پر یقین پیدا ہو جائے گا کہ دنیا کی تمام خوشیاں عارضی ہیں لیکن میرا ایک رب ہے ایک اللہ ہے جس سے تعلق جوڑنا ہی دنیا و آخرت کی خوشیوں اور حسنات کا ورث بنا سکتا ہے وہی ایک خدا ہے جس سے تمام خوشیاں بابستہ ہیں وہی ایک اللہ ہے جس کی ناراضگی سے دین و دنیا دھیر ہو جاتے ہیں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں پس اس سے مستقل تعلق اور اس کا صحیح عبد بننا حقیقی خوشیاں دلانے والا بناتا ہے پس یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ اعلان خوفوں اور غموں کو دور کرتا ہے لیکن یہ وعدہ فرما دیا کہ رب ان اللہ کا نارا یا اعلان یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا اور خوفوں اور غموں کو دور کرنے والا ہی نہیں بنائے گا صرف یہ نارا ہی ہے بلکہ مستقل مزاجی سے اس پر قائم بھی رہنا ہوگا ایک دفعہ کا نارا یا چند دن کا نارا یا رمضان میں دعاوں کی طرف توجہ کر کے رب ان اللہ کا اعلان کرنا کافی نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہنا ہوگا استقامت دکھانی ہوگا اور جب استقلال حاصل ہوگا تو تمام برائیوں سے نفرت ہوگی نیکیوں کے اختیار کرنے کی طرف توجہ ہوگی اور یہ نیکیوں کی بجا آوری ہے جن کے بجا لانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خوشخبری بھی ہے جیسا کہ میں نے گذشتہ جمعہ کے خدبے میں بھی کہا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کر لیتا ہے رب ان اللہ کہہ کر خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو کلی طور پر ہر قسم کی ربوبیت سے بالا سمجھتا ہے تو تب ہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ جو خدا تعالیٰ کا اسم آزم ہے اس کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہے اور جب اللہ ہر چیز پر مقدم ہو اور مستقل مزاجی سے اور استقامت دکھاتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا رہے اس کے حکامات پر عمل کرنے کوشش کرتا رہے تو بندے کی یہ استقامت بندے کے لیے اسم آزم بن جاتی ہے ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے جو بندے کا خدا سے مضبوط تعلق پیدا کر دیتی ہے ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے اور پھر یہ دونوں اسم آزم جمع ہو جائیں تو فرمایا اس وقت دعا کا بھی خاص مزہ ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ ادعونی استجب لکم یعنی مجھے پکارو نئے تمہاری دعا سموں گا اس کا مزہ آجاتا ہے ایسی حالت کا مزہ ایک بالکل انوکھا تجربہ ہوتا ہے پس ایک مومن کے لیے تو حقیقی عید کا مزہ بھی تب ہی دوبالہ ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دعاوں کی قبولیت نظارے بھی دکھائے جب ایک درد کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق ملے رمضان میں ہم میں سے اکثر ایسی دعاوں کے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں جاگتے رہے ہیں نوجوانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعائیں کرنے اور اتقاف پیٹھنے کا بڑا رجحان پیدا ہوا ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے اکثر نوجوانوں کو لوگوں کو انکار بھی کرنا پڑا تو بہرحال رمضان میں جو ایکوشش اور تڑپ ہر ایک میں پیدا ہوئی ہے اس میں جب استقامت ہوگی تو پھر رب و ناللہ کا حقیقی ادراک بھی حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے دعائیں کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دعاوں کو سننے کا مزہ بھی اور ہی طرح کا ہوگا اور حقیقت میں اس عید کے حصول کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جنتوں کی بشارتیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو پس موسیقی علیہ السلام فرماتے ہیں اس جنت سے یہاں مراد دنیا کی جنت ہے دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سمان پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنی دعاوں کی قبولیت کے مزہ دیکھتا ہے پس جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جنت دکھا دے وہ کس کا در خوش قسمت ہے اس دنیا کی جنت ہی ہے جو پھر آئندہ جنت کی خوش خبری بھی دیتی ہے اس کا بھی ذریعہ بنتی ہے رمضان میں اور اس کے بعد بہت لوگ اپنی رمضان میں کی گئی دعاوں اور اللہ تعالیٰ کے خاص صلوق کے بارے میں لکھتے ہیں پس حقیقی عید تو ان کی اس وقت ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق پیدا ہو جائے اور ایسی عید ہے جس کی تلاش ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ رب اللہ کا عرفان بھی حاصل ہو جائے اور اُدْ اُنی اَسْتَجِبْ لَكُم کا مذہ بھی انسان لے لیں ورنہ صرف رمضان اس انتظار میں گزارنا کہ عید آئے گی تو خوشیاں منائیں گے شور شرابہ کریں گے دعوتیں کھائیں گے کپڑے پہنیں گے تو ایسا رمضان بھی بغیر برکتوں کے گزر جاتا ہے اور ایسی عید بھی شاید دنیاوی لحاظ سے ظاہری خوشی کی سمان کر رہی ہو لیکن جنت کی بشارت سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کے اظہار سے خالی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے آنکھ کان ہاتھ پیر ہو جاتا ہے اس کا حدیث میں اس طرح ذکر ملتا ہے حضرت ابو حریرہ علیت اللہ عنہ وہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ سب سے زیادہ ان باتوں سے میرے قریب ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور وہ مجھ سے سب سے زیادہ پیاری ہیں اور مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پس میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا اور مجھے کبھی کسی کام کے کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد کسی ایسے مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے مجھے اس کی ناپسند دیگی گوارہ نہیں ہو موت تو برحق ہے لیکن اس کو ٹالتا ہے ایک وقت تک پس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جن کا رمضان ان کو ایسی عید کی خوشیاں دلا گیا لیکن جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے انعامات کے راستے بند نہیں کر دی اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز پر حاوی ہے اس سے ملنے اللہ تعالیٰ سے ملنے اور دنیا و آخرت کی حسنات کے ملنے کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں اگر توبہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دوڑ کر گرے لگاتا ہے دنیا و آخرت کی جنت اس سے ملتی ہے جیسا کہ فرمایا اور جو شخص اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے مقام سے وہی ڈر سکتا ہے جس کو اللہ جو سب طاقتوں کا مالک ہے اس کے رب ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے رب ان اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو پھر استقامت دکھاتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس سے اس کو تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے جو قربت فرائز کے ذریعے نوافل کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مورد بنا دیتی ہے اور جب بندے سے خدا تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی جنت انسان کے لئے نہیں ہے اور کوئی خوشی کا دن انسان کے لئے نہیں ہے پس رمضان میں جو ہم نے ایک محول کے ذریعے اثر نوافل کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں استقامت اور اسے مسلسل جاری رکھنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت میں بڑھائے گا اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا ہے اس محبت اور دوستی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی آفیت کے حصار میں آ جاتا ہے پس جب یہ صورت ہو تو ہر دن روز عید ہو جاتا ہے پس اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے بعد کی عید یہ جو عید الفطر کہلاتی ہے یا بڑی عید جو قربانی کی عید قدالتی ہے ایک عید یا دو عیدوں سے ان کی طرف نہیں بلا رہی بلکہ ان عیدوں کی طرف بلا رہی ہے جو نہ ختم ہونے والے عیدیں ہیں اور یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں مستقل مزاجی اور استقامت دکھاتے ہوئے خدا تعالیٰ کا ہو جانے سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں قربانی اور عصار کے تسلسل سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں نوافل سے اپنے فرائض نوافل کے ذریعے اپنے فرائض کو سجانے سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں مخالفین کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود اپنے اہدوں کو نبھانے سے یہ عیدیں حاصل ہوتی ہیں شیطانی وساوس اور دنیاوی لالچوں کے باوجود خدا تعالیٰ کے ساتھ پختہ تعلق قائم رکھنے سے یہ عید کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رہنے سے پس رمضان میں جو راتوں کو اٹھ کر خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی ہم نے کوشش کی ہے رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قسم ہا قسم کے کھانوں اور دوسری جائز باتوں سے ہم نے دن کے ایک حصے میں اپنے آپ کو روکے رکھا ہے جس سے جس نے اطاعت کا ایک عظیم درس بھی ہمیں دیا ہے رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے اموال کو اپنے بھائیوں کی ضروریات کے لیے اور دینی ضروریات کے لیے یہ خرچ کیا ہے ان سب باتوں سے جو نیک عداد پیدا ہوئی ہیں ان عداد کو ان نیکیوں کو حسب توفیق جاری رکھنا استقامت ہے اور یہی ایک اومن کا شعبہ ہے جو جنت کی خوشخبری کا باعث بنتی ہے جو حقیقی عید دلانے کا باعث بنتی ہے اللہ کرے ہم یہ خوشخبریاں پانے والے ہوں اور ہماری عید حقیقی عید بن جائے اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کا دشمن بن کر خود ان سے انتقام لینے والا ہو ہم اپنی روحانی ترقی کے بھی نئی منازل تیہ کرنے والے ہوں اور جماعتی ترقی کے بھی نئی منازل دیکھنے والے ہوں اس رمضان نظام کے اطاعت کے سبق سے جو سبق ہم نے حاصل کیا ہے اس سے اطاعت نظام اور اطاعت خلافت کے اعلی نمونے دکھانے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی دعاوں ہمارے روزوں ہمارے نوافل کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمالے جن کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے عجر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عید الفطر کی صبح کو اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے پھر وہ زمین کی طرف اترتے ہیں اور گلیوں کے دہانوں اور راستوں کے راستوں کے ملنے والی جگہوں پر کھڑے ہو کر ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو انسانوں اور جنوں کے سوا سبت مخلوق سن لیتی ہے آواز دیتے ہیں کہ یا امتہ محمد کہ اے محمد کی امت اپنے رب جو عزت اور بزرگی والا رب ہے اس کی طرف نکلو جو تھوڑا عمل قبول کرتا ہے اور سواب بڑھا کر دیتا ہے اور بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے پس جب وہ اپنی عبادت کی جگہ یعنی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ان کا پروردگار جو بہت برکت والا اور بلند شان والا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں چھوڑتا جسے وہ پورا نہیں کر دیتا اور نہ کوئی سوال رہنے دیتا ہے جس کا وہ جواب نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گناہ رہنے دیتا ہے جسے وہ بخش نہیں دیتا پھر وہ مغفور اللہ ہم کی حالت میں لوٹتے ہیں ایسی حالت میں لوٹتے ہیں جب انہیں بخشتیا گیا ہوتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دن یوم الجائزہ ہے کا دن ہے یعنی انامات اور اکرامات کا دن ہے ہماری دعا ہے کہ اگر ہماری عبادتوں میں ہمارے روزوں کے حق ادا کرنے میں کمیاں بھی رہ گئی ہوں تب بھی خدا تعالیٰ جوام الجائزہ کے دن کی برکت سے انامات کے دن کی برکت سے ہمیں انامات اور اکرام سے محض اور محض اپنے فضل سے نوازتا رہے اپنی رحمت اور بخشی کے صدقے ہمیں ہمیشہ نوازتا رہے آج ہم بھی اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے اس بہت بڑے انام کو لے کر لوٹیں ہم اس گروہ میں شامل ہوں جن کے بارے میں مغفور اللہم کہا گیا ہے جن کو بخش دیا گیا ہوتا ہے ہم خدا تعالیٰ کی تمام طرح رحمتوں کے وارث بن جائیں تاکہ ہماری عید حقیقی خوشیوں کی عید بن جائے اب ہم دعا کریں گے دعا سے پہلے میں آپ کو بھی عید مبارک کہتا ہوں اور اس خطبے کی اس حاطت سے امٹی اے پہ نشر ہو رہا ہے تمام دنیا کے احمدیوں کو بھی مبارک اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ عید خوشیوں کو باعث بنے حقیقی عید بنے اور گناہوں کی مقفت کے سمان پیدا ہوں دعا میں جماعت کی ترقی کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر دم ہر آن جماعت کو ترقیات سے نباستہ چلا جائے اور ہم اس کو دیکھنے والے بھی بنیں واقفین زندگی کے لیے دعا کریں واقفین نو کے لیے دعا کریں یہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد زندگی وفق کرنے کا کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہوں اور اس کا حق بجال آنے والے ہوں دنیاوی کسی قسم کا لالج جن میں نہ ہو بلکہ خالصتاً لِللہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور قریشانیاں اور راستے کی روکیں بھی اندور فرمائے اور ان مدان عمل میں ہر آن ان کا حافظ و ناصر ہو مالی قربانیاں کرنے والوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں کو قبول فرمائے اور ان کے اموال و نفوس میں بے اندہا برکڑ ڈالے شہداء کے خاندانوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو ان کو صبر، حمد اور حوصلے سے اپنے صد میں برداش کرنے کی توفیق دعا فرمائے شہداء کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے اسیرانِ راہِ مولا کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے لیے رہائی کے سمان پیدا فرمائے دنیا کے ظلموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر قسم کے ظلم سے بچا کر رکھے قادیان کے احمدیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شاہر اللہ کی حفاظت کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے چند چار پانچ درویش رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں سے اتنے برکردے ربعہ کے احمدیوں کے لیے جو براہ راست خلافت کے سائد علیہ رہے اور انیس سو بیاسی انیس سو بیاسی کے بعد سے وہ اس سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں سنیں اور ان کو بھی دوبارہ ان کی رہان پرانی رہان کہیں جو واپس لوٹائیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے عمومی طور پر بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں خاص طور پر نوجوان اور مستقل مزاجی سے ہر خوف اور خطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کرتے ہوئے اپنے فرائض سے انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عجر دے ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ان کے شیطان کے ہر شر سے بچائے پاکستان کے حالات تو بہت سے بہتر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد اثرات سے عمدیوں کو محفوظ رکھے ملک کو بھی بچائے اور اس کو قائم کرنے میں بھی جماعت احمدیہ کو بہت بڑا اکردار ہے اللہ تعالیٰ احمدیوں کے صدقے اس ملک بچانے کے استعمال پیدا فرمالے انڈونیشیا کے احمدیوں کے لیے بھی وہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور بڑی مستقل مزاجی سے اور ایمان میں پختوی سے یہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ مذہب کی بنیاد پر احمدیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ان سب مظلوم احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ظلموں سے نجات دلائے دنیا کو جنگ کی آفاظ سے بچانے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کو اس آفاظ سے بچائے جو بڑی تیزی سے تباہی گڑے کی طرح جا رہی ہے احمدیوں کی ہر طرح کی دینی و دنیاوی مشکلات دور ہونے کے لیے دعا کریں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونے کے لیے دعا کریں اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حقیقی عبد بننے کا ادراک قطاع فرمائے اور جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق ہمیشہ ان میں رہے ہمیشہ جماعت سے اخلاص و وفا کے ساتھ پاکستہ رہیں ایک خدا کی پیچان کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنے والے ہم بھی بنیں اور دنیا بھی بنیں حضرت مسیمہ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ہماری کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہماری پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں فتوحات کے نظارے دکھائے تمام دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پہچان کرنے والا بنائے اور آپ کا جھنڈا تمام دنیا میں اللہ راتہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے ہمیں دکھائے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ عید برکت برکت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں دعاوں کی توفید دیتا چلا جائے اللہ تعالیٰ من شرور انفسنا ومن سیعات عامالنا من یادی اللہ فلا مذللہ ومن یدللہ فلا ہا دیلا ونشہد واللہ الہ الا اللہ ونشہد واللہ محمد محمد ورسول ورسول عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ اللہ یا عمرو بالعدل واللیسان وعیتا ذلبا وینحان الفاشا والمنکر والبعی اللہ یا عائزكم لا اللہ لکم تذکرون اذکر اللہ یذکركم ودو یستجب لکم والذکر اللہ اکبر دعا کر لیں محبش 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 موسیقی 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 اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ